موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لئے اچاری مسالہ پیما کی ریسپی لے کے آئی ہوں اچاری پیما، اچاری مسالہ پیما بہت ایزی اور سمپل بے میں مختصر انڈیرنس کے ساتھ تو چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف جی ناظرین اچاری پیما کے انڈیرنس آپ کو بتا دوں پیما ہم نے لیا ہے آدھا کلو چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹن ہیں جنہیں ہم نے موٹا موٹا چاپ کیا ہے اس کے علاوہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے ہاف کپ آئل ہے دو ہری مرچیں میں نے ثابت رکھی ہیں جسے میں ہاف کر کے اس میں ڈالوں گی اور باقی ہری مرچیں یہ میرے پاس سپائسی سی مرچیں تھی تو میں نے اس کو ہاف ہاف کر کے اور اس میں سے دانے بھی نکال دی ہیں آپ کے پاس اگر سپائسی نہ ہو تو صرف اسے ہاف کر لیں اور دانے نہ نکالیں اس کے علاوہ لیسا ندرک ہے ٹو ٹی سپون جائے گا نمک اور یہ اچاری مسالہ جس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ ہم حضبے ضرورت ڈالیں گے ہم پہلے اس میں سے ٹو ٹی بل سپون ڈالیں گے اور پھر ہمیں جب ضرورت اگر فیل ہوگی تو ہم اس میں اضافہ کریں گے اور نمک بھی ہم اس وقت چک کے ڈالیں گے جتنا ڈالوں گی میں آپ کو بتا دوں گی تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکنگ کی طرف جی ناظرین ہم نے پین میں آئل دیا ہے ہم اسے پیاس دالیں گے اور پیاس کو ہم گولڈن پراؤن کریں گے دینا پھر دیکھیں ٹیاب تیار ہو گئی ہماری ہمیں چاہیے کی اب ہم اسینے لیچا نطر دینا ڈال دیا ہے اور آب ہمیں گے سلا پھنے گرانے فیما آپ ڈال کے تھوڑا سا اس طرح کوئی خلال سمکے سا کریں تاکہ اس میں گپلی نہ رہنے فیما جب ڈال دیں تو اس نے گپلی گپلی کی جمع ہو جاتا ہے اس طرح کر لیں تو آپ کو ایزی رہے گا سماتر شامل کریں گے آنچ لو کریں اور اب ہم اسی مسالہ پہ شامل کریں اب ہم دو ٹیلی پھونکی شامل کریں پھل بھر کے ایک اور یہ دو یہ مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میری ایک پینل پہ سی ریسکی موجود ہے آپ اس کو بنا کے تقریباً ایک مہینے کے لئے رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں گرمی بہت ہے آپ کے ہاں تو آپ اس کو فریج میں رکھیں زیادہ بہتر ہوگا اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی اتنا ڈالیں کہ سیما ہمارا بھیگ جائے اور اب ہم ٹیمارٹر کو کھنے کو گل دیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ بعد کھول کے ہم چیک کریں گے اور اس کے بعد ٹیمارٹر بھی اچھی درا گل جائیں تو سمجھیں ہمارا فیما بھی گل گیا جو ٹیما آپ کو پتا ہے جلدی گل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے دیکھیں ناظرین اس کا میں نے پانی بلکہ سوش کر لیا اب ہم اس کی بھنائی کریں گے اور اس کے بعد میں یہ دو ہری مرچیں جو میں نے دکھتا ہوں کیسے دو ہری مرچیں ہم توڑ کے آدھی آدھی کر کے ڈالیں گے اور کچھ ہردنیے کی ڈنڈیاں اس میں بہت زیادہ خسپو اور فلیور ہوتا ہے تو ہم نے ہردنیے کی ڈنڈیاں اور آدھا مرچیں بھنائی کریں گے میں نے اس میں آدھا سمک مزید دالیا ہے اور میں آدھا سمک مزید دے لکھوں یہ اچاری مخالہ دال دیں گے تو کیا دیکھیں ہم یہ سبھی دالیں گے اس لئے ہم تو یہ اضافہ کرنا ہے اب اس کی بھنائی کریں اس کی بھنائی کریں اس سے بھی بہار آنے لگے اچھا کرا میں نے جب میں اس کا پانی سش کر رہی تھی تو میں اس کو آنچ پرہ پیس کر رہی تھی اب ہم آنچ سے بارہ ہلکی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں سے اس میں اوائل بہار آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈوں سے اس میں اوپس جو آ رہے ہیں یہ اوائل بہار آنے لگے نسانی ہے اور ایک سمیل آنے رکھتی ہے جب پیما بھنے لگتا ہے اس میں ہماری خوش کر رہی ہے جی ناظرین اب تیما بھن چکا ہے اب ہمارے ہمارے اگر آپ اس کو خٹا مزید کرنا چاہے تھوڑا سا ڈیم بھرت آپ اس میں یا آپ پھینڈا مزا دار اچاری قیمہ تیار ہے بہت سمپل اور ایزی ریسیپی ہے آپ مسالہ ایک دفعہ تیار کر لیں گے بہت ساری چیزیں میرے ہی چینل پر میں اس مسالے سے چھا رہی ہوں آپ کو بنانے میں آسانی ہو جائے گی ایک دفعہ مسالہ بنانا ہے اور آپ کو مجھائے کریں ای ہوپ کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز میں سسکرائب کریں اگر میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا میں ایزی سے ایزی ریسٹیز سکھاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اس طریقہ سے سکھاؤں کہ بہت ایزی لی آپ بنا سکیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی